ایرانی صدر اپراہیم رئیسی ہیلیکاپٹر حادثے میں جھا مہاک ایرانی وزیر خارجہ اور سپریم لیڈر کے ترجمان بھی جل بسے صوبہ تبریز اور مشرقی آزربائی جان کے گوانز بھی جان کی بازی ہار گئے ہیلیکاپٹر پوری طرح جل گیا کوئی زندہ نہ بچ سکا حادثے کی وجہ شدید دھند اور بارش قرار حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور پیش آیا ملبہ پہاڑی سے ملا ہارڈ لینڈنگ، زلہ، اوزی اور پیر ڈاؤت کسبے کے دمیانی علاقے میں ہوئی پرواز کی آدھے گھنٹے بعد ہی گردو ہیلیکاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا صدر آزربائی جان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کا اپتتا کر کے واپس آ رہے تھے ابراہیم رئیسی دو ہزار اکیس میں ایران کے آٹھویں صدر منتقب ہوئے تھے اسرائیل نے ہیلیکاپٹر حادثے میں ملاوث ہونے کی تردید کر دی سہونی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا حادثے میں کوئی کرتار نہیں نائب صدر محمد مقبر دو مہ کے لیے ایران کے نئے صدر بن گئے پچاس روز کے اندر نئے صدارتی انتخابات کرانا ہوں گے نائب صدر سپیکر پر مشتمل کاؤنسل پچاس روز میں الیکشن کروائے گی سپریم لیڈر کی زیر صدار سپریم کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس ہوا آیت اللہ قامنائی نے کہا ایرانی عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گورنرس میں کوئی مسائل نہیں ہوگی ایرانی صدر کے انتقال پر پاکستان میں سو قومی پرچم سرنگون وزیراعظم شہبہ شریف آج اسلام آباد میں ایرانی صفارت خانے جائیں گے صدر محمدقتعصیف علی ذرداری نے کہا ابراہیم رئیس سے اتحاد امت کے بڑے حامی تھے پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اقوی نے کہا ایرانی صدر کے جامعہ حق ہونے پر دلی رنج اور صدبہ ہوا غم میں برابر کے شریک ہیں ابراہیم رئیسی پاکستان کے بہترین دوست تھے سپیکر سردار آیا صادق نے کہا پاکستان کے عوام اور پارلیمان انتقال پر غم زدہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوگوار خاندانوں اور ایرانی عوام سے تازیت کی بلاول بھٹو زدانی نے کہا ایرانی حکومت اور شہریوں سے دلی تازیت کا اثار کرتا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان سے خصوصی لگاؤ رہا اسرائیل تناسہ روج پر ہونے کے باوجود ایک ماہ قابل پاکستان کا دورہ کیا 22 اپریل کو پاکستان آئے تین دن تک قیام کیا سیاسی اور عزقری قیادت سے ملاقاتیں کی ایرانی صدر نے علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی شائر مشرق سے مطالع خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا مفقر ملت کی فارسی شائری کے مدہ تھے کراچی گئے تو مزار کائل پر پہنچے تاثرات بھی درچ کیے ایرانی صدر کے انتقال پر اپوزیشن رہنماؤں کے تازیتی پیغامات اپوزیشن لیڈر کا دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام سے اثارے افسوس عمر ایوب نے کہا پاکستان کا مخلص دوست دنیا میں نہ رہا امت مسلمہ ایک عظیم اور دلیر لیڈر سے محروم ہو گئی پاکستان کے عوام حادثے پر غم زدہ ہیں اسرائیل غازہ میں بربریت فور ہی بند کریں پاکستان اور ترکیہ نے اسٹینڈ لے لیا فلسطینوں کے خلاف اسرائیلی جاہریت کی شدید مزامت مذاکرات کے بعد پاک ترک وزر قارچہ کی پریس کانفرنس وزیر قارچہ ایسا اکڈار بولے اسرائیلی جاہریت پر دونوں ممالک کا موقف ہی اقصہ ہے اسلاموفوبیا کے خلاف بھی دونوں ممالک ایک پیچ پر ہیں ترک وزیر قارچہ حکان فیدان نے کہا فتح کی خواہش میں اسرائیل خطے کے عمد کو دعو پر لگا رہا ترکیہ اور پاکستان اسلام کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے عالم ملاقعی معاملات پر پاکستان کے حمایت کرتے ہیں افغانستان میں سرگرمیوں کا پاکستان پر براہ راس اثر پڑتا ہے ادھر آرمی چیف سے ترک وزیر قارچہ حکان فیدان کی ملاقات آئی ایس پی آ کے مطابق ملاقات میں باحمل دلچسپی کے عمور پر تباتلہ خیال کیا کیا پاکستان میں آسمان سے آگ برسنے لگی ملک بھر میں دھلسا دینے والی گرمی گرم ہوا نے شہریوں کے چہرے لال کر دیئے بشتر شہروں کی سڑکیں ویران بازاروں میں سناٹے پنجاب کے باشندوں نے درختوں اور چھتوں تلے پنخ لے لی لاہور میں نانسٹوپ گرمی پارہ تین تالس تک پہنچ گیا ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت بلوچستان میں درجہ حرارت قوت برداشت سے باہر ہونے لگا نوکنڈی چاہی سبھی اور ڈالبدین میں پارہ ہائی سے ہائی خیبر پختونخواہ میں سورج کے تیور بگڑ گئے پشاور اور گرد اور واہم بے آج آنڈھی متوقع محکمہ موسمیات نے کراچی میں ہیٹ ویو کے امکان کی تردید کر دی دادو کمبر شہداد کوٹ سمیت مختلف شہروں میں گرمی کا الرٹ جاری محکمہ 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 اگلے ہفتہ دس دن تک اسی طرح کا ویدر رہے گا یعنی چھتی سے اٹھتیس گو کے چھتی سے اٹھتیس بھی اچھا خاصا گرم ایک طرح سے اس ٹیمپریچر میں بھی خاصا گرم موسم ہوتا ہے باقی شہر جو ہے بھہدر آباد ہو گیا اندرونے سندھ اور اسی طرح سے آگے تھٹھا تمام ایریاز میں ابھی بھی 45 سے 47 تک درجہ چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور بھی بڑھ سکتے ہیں 48 سے 50، 50 کو بھی کراس کر سکتے ہیں گرمی کی شدید لہر حکومت نے بچوں کی موجیں کرا دی محق میں تعلیم پنجاب نے گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے چھٹیاں دے دی 25 سے 31 بیتک سکولوں میں چھٹیوں کا اعلان نوٹیفکیشن جاری تمام سرکاری اور نیجی سکول گرمی کے باعث بند رہیں گے یکم جون سے چودہ اگز تک موسم گرمہ کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن پہلے ہی جاری ہو چکا ادھر سندھ میں ہیٹ ویو کے پیش نظر انٹر امتحانات ملتوی پرچے بھائیس مہ کے بجائے سے تائیس مہیش شروع ہوں گے لانگ مارٹ توڑ پھوڑ کے اس پی ٹی آئی رہنماؤں کو ریلیف مل گیا اسلامباد کی سشن عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بری کر دیا شاہ محمود قریشی شیخ رشید فیصل جاوید کو بریت مل گئی علی نواز آوان کاسم سوری اور راجہ قرم نواز بھی کلیر قرار جوڈیشن مجسٹریٹ شیزاد خان نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ججز کی تائیوناتی کے لیے آخری موقع دے دیا کیسز منتقلی کی حکومتی درخواست پر سماد چیف جسٹس نے کہا وزیراعلا پنجاب اور کابینہ آئندہ سماد تک ججز تائیوناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کریں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفسار کیا کابینہ کا آئندہ اجلاس کب ہے آپ کو کابینہ کی سپیشل میٹنگ گلا لینی چاہیے تھی اسلام آبادہ ایک کورٹ میں شائر احمد فرہاد کی بازیابی کی درخواست پر سماد عدالت کی وزارت دفاع کو تین بجے تک ریپورٹ دینے کی ڈیڈ لائن جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمانکس دیئے تین بجے تک جواب لائیں ورنہ آرڈر پاس کروں گا احمد فرہاد کی اہلیہ کی وکیل ایمان مزاری عدالت میں پیش ہوئیں اپیل پر جسٹس محسن اختر کیانی نے سماد کی جسٹس محسن اختر کیانی نے وزارت دفاع کے حکام سے کہا آپ لوگوں نے اپنے ادارے سے مطالق رائع تبدیل کرنی ہے نوزشتہ ہفتے سے احمد فرہاد اسلام آباد میں اپنے گھر کے باہر سے لا پتہ ہے حکومت اور ایم ایف کے درمیان پولیسی صدح کے مذاکرات آج ہوں گے نئے کرس کے حجم پر باتشیت فائنل ہوگی آئندہ کے لئے شرائط ایف بی آر ریوینیو اور نون ٹیک سامدنی کے حطاب فائنل کیے جائیں گے پولیسی صدح مساکرات کے افتتام پر نئے کرس پروگرام کے لئے معاہدے کا امکان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجوان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو تے ہتر پوائنٹس کی کمی انڈیکس پہ شتر ہزار اٹسٹھ پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ادھر سونے کی اونچی اڑان تھم نہ سکی فی تولہ تئیس سو روپے مہنگا قدر دو لاکھ پچاس ہزار چار سو ہو گئی بینک معیشت کے ترجیحی شعبوں میں فانانسنگ فراہم کریں زراد ایس ایم ایز اور ڈیجیٹرل ٹیکنالوجی کو ترجیحی بنیادوں پر قرضے دیں وفاقی وزیر خزانہ کی پاکستان بینک سیسوسییشن کے ساتھ آل نائن اجلاس میں گفتگو محمد اور اگزیب نے کہا اجلاس کا مقصد ترجیحی شعب کی ترقی کے لیے تمام بینکوں کو متحرک کرنا ہے ملک میں مالیاتی شمولیت کے فروق کے حوالے سے بینکوں کی کاوشیں قابل قدر ہیں